حدیث نمبر چھے سو اٹھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے ہو کر غسل کرتے تھے اور ایک دوسری کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام الہدگی میں غسل فرماتے تھے وہ لوگ کہتے تھے اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ غسل کرنے سے یہ بات مانے ہے کہ آپ کوہرینہ کی بیماری ہے آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے تو پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر بھاگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگے اور فرمایا اے پتھر میرے کپڑے دے دو اے پتھر میرے کپڑے دے دو حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے آپ کی جائے ستر کو دیکھا اور کہنے لگے اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں پس پتھر رک گیا حتیٰ کہ آپ کو دیکھا گیا آپ نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کے چھے یا سات نشانات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے 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 م